آپ لوگ سب خیریت سے ہوں گے اللہ کرے کہ آج کے دن بہت اچھا گزرے اور اللہ تعالیٰ ہمیں سب کو توفیق دے کہ ہم زیادہ سے زیادہ اس ماہ مقدس کی رمضان اور مبارک کی رحمتیں برکتیں سمیٹ سکیں یوم تاسیس ہوا ہے کل منایا ہے ایم گیم پاکستان نے اور کل رات کو جو ویلوگ کیا ہے جو لائف سیشن کیا اس میں میں نے تذکرہ بھی کیا ہے اس کا اور یہ جو یوم تاسیس منایا گیا تھا کل پی آئی بی کولونی میں وہاں پر جو حرید مقبول صدیغی صاحب ہیں جو کنوینر ہیں انہوں نے کہا ہے کہ اب بھی پاکستان کے جو محکوم اور غریب عوام ہیں ان کی امیدوں کا مرکز ایم گیم پاکستان ہے تو انہوں نے یہ کہا ہے اور اس پر بہرحال جو کل یوم تاسیس تر بنایا گیا مختلف لیڈرز تھے ان کے موجود تھے وہاں پر اور انہوں نے خطاب بھی کیا کل ایم گیم انٹرنیشنل کو اگر دیکھا جائے تو ایم گیم انٹرنیشنل نے ایم گیم پاکستان کے یوم تاسیس منانے پر حیرت کا اظہار کیا ہے ان کی جو کنوینر ہیں مصطفی عزیز آبادی صاحب انہوں نے ان کا ایک بیان آیا اور انہوں نے حیرت کا اظہار کرتے ہوئے کہا ہے کہ جی چالیس میں یوم تاسیس کے اجتماع پر حیرت کا اظہار کرتے ہیں اور انہوں نے کہا ہے کہ اس کا جن بائیس اگرست دو ہزار سولہ کے بعد ٹیسٹ ٹیوب بی بی فارمولے کے تحت ہوئے اور یہ ایک بہت ہی بڑے اخبار نے خبر بھی لگائی ہے یہ بیان کی ایم گیم انٹرنیشنل کے بیان کی جو ہے وہ خبر جو لگی ہے بیان جو آیا ہے وہ بہت بڑے اخبار میں یہ پبلش ہوا ہے اور انہوں نے کہا ہے اس میں لکھا ہوا ہے کہ جی دو ہزار سولہ کے بعد ٹیسٹ ٹیوب بی بی فارمولے کے تحت ہوا ہے وہ کس طرح چالیس ماں یوم تاسیس منا رہے ہیں چالیس ماں یوم تاسیس تو اٹھارہ مارچ انیس سو چارہ سی کو بانی کی قائم کردہ ایم کی ایم کا ہے جس کو بنانے کا حق صرف اور صرف وفا پرستوں کا ہے یہ انہوں نے بات کہی ہے یہ انہوں نے بیان دیا ہے اور یہ بیان ایک بہت بڑے اخبار میں چھپا ہے تو یہ جو ایم کی ایم کا بیان ہے ایم کی ایم انٹرنیشنل کا ان کا احرت کا جو اظہر ہے وہ بھی سامنے آ چکا ہے اور اس پہ بہرحال اور کیا بات کیچا سکتی ہے کہ دونوں ایم کی ایم ہیں اور ایم کی ایم پاکستان جو ہے بہرحال ان کے اندر سے ایک جو سپلنٹر گروپ کہہ سکتے ہیں ان کا انہی کا جو ہے ٹکڑا ہے اور وہ بھی ایک کلیم کرتے ہیں کہ اصل ایم کی ایم وہی ہیں ایم کی ایم پاکستان اور کوئی ایم کی ایم نہیں ہے یہ ان کا کلیم ہے پہلے ان کا کلیم یہ پہلے بھی بات کر چکے ہیں کہ اصل میں جو ہے اگر کوئی تنظیم ہے ایمکیم کے نام سے تو وہ صرف ایمکیم پاکستان ہے جبکہ بانی متحدہ جو ہے وہ وہاں پر ایمکیم انٹرنیشنل میں وہ کہہ چکے ہیں اور وہ دنیا جانتی بارہ کہ ایمکیم کس نے بنائی ہے اور ایمکیم کب بنائی گئی ہے اور ایمکیم کا بنانے والے کون تھے تو اسی معاملہ کا جو ہے وہ لیگیلیٹی میں پڑھے چکے ہیں لیگیلیٹی میں جو ہے وہ پھر کورٹس کہے ہیں کورٹس میں جا کے فنڈ کہا جائیں گے جادہ دے کہا جائیں گی کون حصل ہے کون نہیں ہے یہ تمام چیزیں بہرحال ہوئی تھیں اور وہ کیسز جو ہے وہ ابھی بھی بہرحال کورٹ میں ہیں اور کورٹ میں جو ہے وہ دیکھتے ہیں کہ اس کے کیا فیصلے آتے ہیں جو اب تک کا جو فیصلہ آیا خیر وہ بھی سب کے سامنے ہی ہے تو یہ جو بیانات آیا تھا اور اس کے علاوہ ایمکیم پاکستان کے اندر ایک مرتبہ پھر اختلاف رائق کا جو معاملہ ہے وہ ایک اور موضوع پر بڑھ گیا ہے اور وہ موضوع ہے فیصل واؤڈا گا ایک خبر کے مطابق جنگ اقبار میں ایک خبر آئی ہے اور بڑا اقبار ہے اور اس میں خبر آئی ہے کہ جی ایمکیم کی جانب سے جو سن سے سینٹ کی جنرل لشیست کے آزاد امیدوار فیصل واؤڈا کے تجویز اور تائید کنندہ بننے پر ایمکیم کے بعض رینما میں تحفظات پیدا ہوئے ہیں تو ایمکیم کے بعض رینما تائید کنندہ بھی بنا ہے اور انہوں نے پروپوز بھی کیا ہے انہوں نے تجویز بھی کیا ہے اور تائید بھی کیا ہے فیصل واؤڈا صاحب کی آزاد امیدوار کی حصت سے وہ انہوں نے فارم حاصل کیا ہے اور وہ آزاد امیدوار کی حصت سے سینٹ کے انتخاب میں حصہ لے رہے ہیں اب ایمکیم کے ایک رینما نے روزنامے سے بات کرتے کہا ہے کہ ملکی حالات اور سیاسی معاملات کو دیکھتے ہوئے یہ فیصلہ کیا گیا ہے کہ ان کا فارم جو ہے وہ تجویز بھی کیا جائے اور تائید بھی کی جائے تو اختلاف آدھونا جمہوری عمل کا حصہ ہے اس قسم کے حالات ہر جمہوری پارٹی میں جنم لیتے ہیں اکسریت کے رائے کو احمد دی جاتی ہے کسی کو پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے یہ ایم کی ایم کی جو جو رہنما ہے جنہوں نے بات کی اس اقبار سے یہ انہوں نے اس بات کو بھی واضح کیا ہے کہ اختلاف رائے تو جمہوریت کا حسن ہے اور ہر پارٹی میں ہوتی ہے اختلاف رائے تو اس کو کوئی احمد نہیں دی جانی چاہیے اور یہ جو ہے کسی کو پریشان ہونے کی بھی ضرورت نہیں ہے بلکل پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے اختلاف رائے بلکل ہونے چاہیے اور ہوتی ہے لیکن اختلاف رائے کے ساتھ ساتھ جو پارٹی کا ایک اندرونی سٹرکچر ہے وہ بھی موجود ہونا چاہیے اور اس میں اب مختلف ہمارے دوست ہیں وہاں پر وہ پھر بات کرتے ہیں کہتے ہیں کہ جی آپ کیا بات کرتے ہیں اور ناراض بھی ہوتے ہیں لیکن دیکھیں صحابی کا کام جو ہے وہ تنقیدی نظر سے تو بہرحال دیکھنا ہے نا اور ہمارا کام تو یہ بھی ہے نا کہ ہم آج جو ہے وہ یہ بتائیں کہ کیا صحیح ہے کیا غلط ہے کم از کم جو چیز ہمیں نظر آئے وہ ہم بتائیں اور وہ اسی لیے ہے کہ شاید کوئی اصلاح کا پہلو ہے تنقید برای تنقید نہیں بلکہ تنقید برای اصلاح ہونی چاہیے بہتر ہوتا ہے اور اس وقت بھی ایم کیم پاکستان جس جو حالات ہیں جن حالات سے گزر رہی ہے ان حالات کے تحت اگر فیصلہ کیا گیا ہے تو وہ ایک الگ بات ہے لیکن اگر کسی پریشر میں آکے کیا گیا ہے یا کسی اور کا فیصلہ کیا گیا ہے تو پھر جو ہے وہ یہ ایک ایمپریشن کچھ اور آتا ہے جب ایمپریشن کچھ اور آتا ہے تو پھر باتیں بننا شروع ہوتی ہیں اس ایمپریشن کو ظاہر کرنے کے ذرات ہوتی ہے وہ ایمپریشن کچھ اور آ رہا ہے ایم کیم پاکستان کی طرف سے اگر فیصل وارڈا کی جا کے حمایت کر رہے ہیں تو اور تاہید بھی کر رہے ہیں تجویز بھی کر رہے ہیں اور شاید الیکٹ بھی کروا دیں گے جو انداز ہے اس انداز سے لگ رہا ہے کہ وہ الیکٹ بھی کروا دیں گے فیصل وارڈا جائیں وہ ایمکیم پاکستان کے ووٹوں سے الیکٹ ہو کر سینٹ میں بھی پہنچ جائیں گے تو ایمکیم پاکستان کی یہ فیصلہ جسٹیفائیڈ ہے کہ نہیں ہے رابطہ کمیٹی اس پر موجود نہیں ہے ایڈھاک کمیٹی موجود ہے ایڈھاک کمیٹی یہ فیصلہ کر رہے ہیں اور اگر اختلاف رائے پا جارہا تو وہ اختلاف رائے کتنا ہے اگر تھوڑا بہت ہے تو ٹھیک ہے لیکن اگر اکثرت رائے جو ہے وہ کیا فیصلہ کر رہی ہے اور وہ فیصلہ جو کر رہے ہیں وہ تسلیم کیا جا رہا ہے یا نہیں کیا جا رہا یا اس کو سائیڈ لائن کیا جا رہا ہے اگر اس کو سائیڈ لائن کیا جا رہا ہے تو پھر یہ بیک لیش ہوگا اور یہ بیک لیش کس صورت میں ہوگا پھر ایمکیم بہت مشکل سے اس کا مرزر ہوا ہے بہت مشکل سے جو ہے وہ سب ساتھ ملکے بیٹھے ہیں اگر وہ ساتھ ملکے بیٹھے ہیں تو بیٹھنے کے بعد یہ ضروری ہے کہ ایک تو قیادت کے جو معاملات ہیں جو بار بار خبریں آتی ہیں کہ قیادت کے معاملات ہیں قیادت کے اندر اختلاف ہے بڑے بڑے اخبار لگاتے ہیں قیادت کے اندر اختلاف ہے تو یہ معاملات بھی سلج جانے چاہیے اور ان کو سلجانے کے لیے امکم پاکستان کو خود گھور کرنا پڑے گا ان کے لیڈرز کو خود گھور کرنا پڑے گا کہ کیا اقدامات کیے جائیں جس سے یہ امکمیشن بھی ختم ہو اختلافات بھی ختم ہو کیونکہ اختلافات نشلی سطح تک جا رہے ہیں اب جو ہے وہ بالکل زونز میں اور سیکٹرز میں اور یونٹس میں جا رہے ہیں تو وہ اور وہاں سے اطلاعات آ رہی ہیں کچھ ہوتا ہے تو اطلاعات آتی ہیں کچھ ہوتا ہے تو باتیں بنتی ہیں اگر کچھ نہیں ہوتا ہے تو پھر کوئی بات نہیں بنتی تو باتیں بن رہی ہیں اگر تو اس کا مطلب ہے کہ دال میں کچھ کالا ہے اور اگر دال میں کچھ کالا ہے تو اس کا جو ہے چھپانے کی بجائے اس پر مٹی ڈالنے کی بجائے یا شطر ملک کے طرح سر جو ہے وہ ریت میں دینے کی بجائے حالات کا مقابلہ بھی کیا جانا چاہیے اور ایمکیم پاکستان یا ایمکیم کا جو یہ وطیرہ رہا ہے کہ وہ جدد جہود کرتے ہیں چاہے اپنے اندر سے جدد جہود کرنا ہو ایمکیم جو ہے وہ اس نے ہر حالات سے ہر طرح کی حالات سے اپنے آپ کو نکالا ہے تو ایمکیم کی جو اس وقت قیادت ہے اور خاص طرح پر وہ قیادت جس کو میں کہوں گا کہ جو مضبوط قیادت ہے اس کو سامنے آنے چاہیے اس کو سامنے لانے دیا جائے اس کو سامنے آنے دیا جائے جو مضبوط قیادت ہے جو مضبوط ہے ان کو آنے دیا جائے تاکہ وہ ایمکیم کو سمالیں اور وہ ایمکیم کو جو ہے وہ ری آرگنائز کریں اس سے کچھ بہتری آ سکتی ہے یہ کہنا کہ اب جو ہے وہ یہ فلانا گروپ ہے یا یہ ڈمکانا گروپ ہے یا وہ گروپ ہے یہ یہ گروپ ہے یہ گروپ بازی جو ہی اب اندر جو ہے وہ ختم ہونی چاہیے اور پارٹی کو ایک ہو جانے چاہیے پارٹی اگر ایک نہیں ہوگی اور پارٹی اندر سے ایک نہیں ہوگی اندر سے متحد نہیں ہوگی یونٹی نہیں ہوگی صرف کہنے تک ہوگی بیان بازی تک ہوگی تو پھر جو ہے وہ کھوکلی جماعت وہ ڈیلیور نہیں کر سکی گی یا اس طرح سے ایکٹ یا اس طرح کی پرفارمنس نہیں دے سکے گی اور اس وقت پرفارمنس کی بہت ضرورت ہے تو ایمکی ایم پاکستان کو جو ہے وہ اپنی صفوں میں اس کو تھوڑا ری آرگنائز کرنے کی بہت ضرورت ہے تو اس کو اس طرح جو ہے توجہ دینی چاہیے میری رائے یہی ہے باقی جو ہے وہ ایمکی ایم کی قیادت جو ہے وہ ذرا بہتر جانتی ہی افغان شہری جو ہے ان کی ان کو جو ان کی بدری ہے پاکستان سے اس کا دوسرا مرحلہ جو ہے وہ شروع ہو چکا ہے اور اس کی جو ہے وہ آرڈرز دے دی گئے ہیں اور اب جو ہے وہ کچھ خبروں کے طرح بھی آتے ہیں کیا خبریں کونسی جو ہے وہ کونسی لیڈ ہے کونسی سپر لیڈ ہے کونسی اخبار نے کیا خبر چاہتے ہیں تو جی جنگ اخبار کو دیکھتے ہیں پہلے تو اور اس میں جو ہے وہ لیڈ جو لگی ہے رفیلیہ شہادہ کے خلاف پی ٹی آئی مہم ملک دشمنی ہے بھارت سے مل کر پاک فوج کا مضا اڑا رہی ہے حکومت نون لیڈ شہادہ کے نام پر سیاست کر رہی ہے تحریک انصاف کہتے ہیں اچھا تحریک انصاف اور نون لیڈ ایک دوسرے پر یہ الزامات لگا رہے ہیں اور جو ہے وہ یہ الزامات بارحل یہ آئی ڈونڈ نو کہ یہ جو ہے وہ الزامات جو ہے وہ لگایا جا رہے ہیں اور اگر ایم پی ٹی آئی جو ہے اس طرح کر رہی ہے اور پی ٹی آئی نے ابھی تک ڈیس آئن نہیں کیا ہے یا انہوں نے کوئی کرٹیسائز نہیں کیا ہے جو بھی پاکستان کے خلاف پاکستان جو اداروں کے خلاف جو بینرز لیے گئے ہیں آئی ایم ایف کے سامنے جو مظاہرہ کیا گیا ہے امریکہ میں جو مظاہرہ کیا گیا اس کو ابھی تک پی ٹی آئی نے کرنیم نہیں کیا ہے اور پی ٹی آئی نے ڈیس آئن بھی نہیں کیا ہے بلکہ امران صاحب تو اس کو اون بھی کر رہے ہیں تو یہ کہا جا رہا ہے کہ جی اب پی ٹی آئی جو ہے وہ اس کی روش ایسی ہے کہ وہ اداروں کے خلاف ملک کے اندر تو کچھ نہیں کر رہے ہیں لیکن ملک سے باہر اب بھی ان کی وہ کیمپین جو ہے وہ جاری ہے تو یہ بہت سیریس بات ہے اس بات کا جو ہے بہت سیریسلی اس کو کنسیڈر کیا جا رہا ہے آئی ایم ایف کا کرپٹو کرنسیوں پر کیپٹل گینز ٹیکس لگانے اور ریل اسٹیٹ کی فائلوں کے کاروار کو ٹیکس نیٹ میں سلیپس کا جہزہ لینے کی بھی سفارش ایف بی آر پرپرٹی ڈیولیپرز کو ریجسٹریشن سے قبل تمام ٹرانسفرز کو ٹریک اور ریپورٹ کرنے کا پابند کرے عالم ادارہ مالیات تو یہ یہ ایک خبر ہے اس کے علاوہ جی اور انہوں نے خبریں دیئے ہیں وزیراعظم نے ائر چیف مارشل سہیر احمد کی ملادبند میں ایک سال کی توسیح کر دی پیٹن کی ریکارڈ پانچ بھی کامیابی تبیل حکملاری میں اسٹرولم کو پیچھے چھوڑ دیا یہ تبیل ایک مرتبہ پھر جو ہے وہ پیوٹن روس کے صدر ہو گئے ہیں اور انتخابات ہوئے ہیں وہ انتخابات کے بعد اور انہوں نے کہا ہے کہ انتخابات روس میں جو انتخابی سسٹم ہیں وہ امریکہ سے زیادہ شفاف ہے اور انہوں نے امریکہ پیپرک جو ہے وہ کرسیم کیا ہے اور ایک جو جنگ ہے اس کا بھی اندیا دیا ہے انہوں نے کہ جنگ بھی چھوڑ سکتی ہے بڑی جنگ کا بھی اندیا دیا انہوں نے اچھا جی یہ ہیں قیسر مشتاق احمد گورنر سن کو ہٹانے کو کتنے فیصد چار سے جو اس پر کل بات کل ایک آدھ دو دن پہلے بات ہوئی ہے اور بہت تفصیل سے بات ہو چکی ہے قیسر صاحب اور اگر آپ نے وہ سیشن نہیں دیکھا تو آپ دیکھ سکتے ہیں اس کے علاوہ جو آپ فیصد کہہ رہے ہیں تو جی فیصد فیصد تو کسی اگر کوئی پیمانہ ہو تو پھر ہم فیصد کے بات کرتے ہیں لیکن یہ جو موجود حالات ہیں جو چیز ہو رہی ہے جو نام لیا جا رہے ہیں جو اسلام آباد میں نام لیا جا رہے ہیں اسلام آباد میں نام جو گردش میں ہیں زیرے گردش ہیں کہاں سے کون سا نام آ رہا ہے یہ ان تمام چیزوں کو تانے بارے ملنے کے بعد ہی کچھ بات کرتے ہیں تجزیہ کرتے ہیں کچھ اپنے تفسرہ کرتے ہیں رائے دیتے ہیں تو وہ اس میں فیصد جو ہے اس کا تو بہت مشکل ہو جائے گا کہ فیصد کتنے فیصد ہے کتنے فیصد نہیں ہے ففٹی ففٹی پرسنٹ آپ کہہ سکتے ہیں ففٹی ففٹی پرسنٹ تو بہرحال ہے اور کیونکہ جو ہے وہ ابھی فیلال سینٹ کے جو الیکشن ہو جائے گا سینٹ کے الیکشن کے بعد پھر جو ہے وہ گورنر کا معاملہ بھی سر اٹھائے گا تو گورنر کا معاملہ سر اٹھائے گا اور ممکنہ طور پر گورنر سینٹ جو ہے وہ تبدیل ہو سکتے ہیں اور اس کے لیے جو ہے وہ جو دو نام آئے ہوئے ہیں وہ دو نام بھی میں نے ڈسکس کیے تھے وہ بھی اگر آپ چاہیں تو وہ سیشن دیکھ سکتے ہیں آپ اور باہر کافی تفصیل سے اس سیشن میں یہ وہ جو ہے میں نے تفصیل سے ڈسکس کیا تھا اس کو یہ اس وقت جو ہے وہ اخبار میں جو کچھ لکھا ہے جو خبریں ہیں یہیں خاص طور پر وہ ہیں افغانوں کی ملک بدری کے لیے پندرہ اپریل سے آپریشن فیس ٹو شروع کرنے کا حکم یہ بھی خبر ہے سمجھتا ہے ایکسپریس پانچ سال سے بند ہے آخری ٹرین تحال واقعہ ریلوے سٹیشن پر موجود ہے ابھی تک جو ہے وہ واقعہ پر وہ ٹرین کھڑی ہوئی ہے جو آخری چلی تھی تو یہ جو ہے وہ یہ خبر بھی لگی ہوئی ہے استدوید دیان دلوایا گیا ہے کیونکہ بھارت نے بھارتی وزیراعظم نے مبارک بات کا میسیج دیا تھا اس کے بعد سے اس طرح کے خبریں آنا بھی شروع ہی ہیں تاکہ انڈی اور پاکستان کا جو رابطہ ہے اس کو باہل کرنے کی باتیں ہو رہی ہیں دوستی کا جو رابطہ ہیں اس کو باہل کرنے کی باتیں کی جا رہی ہیں لیکن جو ہے دونوں طرف کچھ ریزرویشنز بھی موجود ہیں اور اب جو چلتے ہیں جی دوسرے اپبار کی طرف ایکسپریس کی طرف چلتے ہیں انہوں نے بھی کہا ہے کہ جی دہشت گردوں سے شہدہ کا یہ خون کا خراج لیں گے یہ صدر کا بیان چھپا ہوا ہے شہدہ کے خلاف پی ٹی آئی کی سوشل میڈیا مہم ملک دشمنی ہے وفاقی وزراء کہتے ہیں فوج پر حملے نواز شیف کی روایت پی ٹی آئی کہتی ہے ایسے ایک آنٹ سے خلاف کاروائی ہوگی شہدہ مخالف بیانات دینے والوں کا دہشت گردوں سے ضرور رابطہ ہے جو جماعت حد پارے کرے گی اس کا انجام اچھا نہیں ہوگا اور خواجہ آصف نے یہ کہا ہے پی ٹی آئی میں زم کرنے کی بات ہوئی تو جماعت سے مشارورت کروں گا حامید رضا صاحب کہتے ہیں پی ٹی آئی میں زم کرنی بات ہو رہی ہے سنی اتیاد کاؤنسل کو یہ میں نے پہلے بھی کہا تھا کہ سنی اتیاد کاؤنسل کو اگر زم کرنے کی بات ہو رہی ہے تو کیا سنی اتیاد کاؤنسل اس بات پر راضی ہے کہ نہیں ہے اور اگر راضی نہیں ہے تو ظہرہ بھی ایک جماعت ہے اور جماعت اس جماعت سے لوگ اگر اس میں شامل ہوئے ہیں تو لوگ نکل کے بھی جا سکتے ہیں ہو سکتا ہے پوری جماعت نہ جائے پوری جماعت ضم نہ ہو اپنے آپ کو ضم نہ کرنا چاہے تو یہ تو ان کا اپنا فیصلہ ہوگا تو یہی بات جو ہے وہ آمید رضا صاحب بھی کہہ رہے ہیں کہ یہ اب جو ہے وہ پارٹی خود فیصلہ کرے گی یہ پارٹی سے مشاورت ہوگی اور پارٹی لوگوں کے مشاورت کے بعد جو ہے فیصلہ کی جائے گا کہ سنیت تیارت کانسل کو جو ہے وہ پی ٹی ایم میں ضم ہو جانا چاہیے یا نہیں ہونے چاہیے عویس لگائی صاحب سے وزارت ریلوے کا قلمدان واپس لے لیا گیا ہے اب ان کو جو ہے وہ وفاقی وزیر توانائی بنا دیا گیا ہے اور اس کے علاوہ جی تعلیم ملک کی تقدیر بدل سکتی ہے تلوہ کے لیے وزارت کا منصوبہ لائیں گے شہباز شریف وزیراعظم صاحب کہتے ہیں اور ائر مارشل زہیر بابر صدو کی مدت ملازمت میں ایک سال کی توسیح کر دی گئی ہے یہ بھی ایک خبر ہے اگر وفاق کو حق دینا ہوگا ایسا نہ ہو ہم وہاں پہنچ جائیں جہاں واپسی کا راستہ نہ ہو یہ گنڈپور صاحب نے کہا ہے اور گنڈپور کے لیے فیصل وارڈر جائے وہ پیسی پہلے ہی ایک پیش گئی کر چکے ہیں کہ رمضان المبارک کے بعد ان کے لیے محمد کو تحنیتی فون کے دوران دورے کی دعوت دی تھی دورہ کی دعوت جو دی تھی اس کے بعد اب دورہ متوقع ہیں تو یہ کچھ خاص خاص خبریں ہیں جو کہ قرض قصد آئی ایمیف کے ساتھ حتمی مذاکرات آج ہوں گے بڑی پیچ رفت متوقع سٹاف ستا کے معاہدے نئے قرض کے لیے درخواست کا بھی امکان ہے یہ آئی ایمیف کے ساتھ جو معاملات ہو رہے ہیں اس وقت باچیت ہو رہی ہے وہ اب آخری مراحل میں ہے اور آج فائنل ہونے کا چانس ہے کہ فائنل مذاکرات ہونے جائیں گے اور پھر ون پائنٹ ون بلین کے جو آفر قصد ہے یہ نو مہینے پروگرام جو نو مہینے جو پروگرامیں کمپلیٹ ہونے جا رہا ہے اس کی آفر قصد ہے وہ ممکنہ طور پر ریلیس کر دی جائے اور پھر ہم پاکستان جائے وہ ایک نئے پروگرام کے درخواست کرے گا جو کہ آٹھ بلین ڈالرز کے پیکج ہوگا یہ ہو سکتا ہے کہ آج ہی یہ تمام معاملات ہو جائیں تو یہ کچھ خاص خبریں تھیں اور کچھ جو ہے وہ ایم کیم سے مطالق بھی کچھ خبریں جو ہیں وہ آپ سے ڈسکس کی گئی ہے آپ نے رائے کا ازار بھی کیا گیا ہے تو امید ہے آپ کو ویلوگ اچھا لگا ہوگا اور جو اب تک جو لوگ نئے آئے ہیں ابھی اور جنہوں نے اب تک ارمان صاحبی ویلوگ سبسکرائب نہیں کیا ہے تو ان سے درخواست ہے براہ مرمی سبسکرائب کر لیجئے گا تاکہ انہیں نئی آنے والی لائف سیشنز اور ویڈیوز کا نوٹیفیکیشن بروقت مل سکے آپ لوگوں کا بہت بہت شکریہ اپنا بہت زیادہ افشائل رکھیے بہت شکریہ خدا حافظ